بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ کا سراغ رومی سلطنت سے لگایا جا سکتا ہے جو دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں سے ایک تھی اٹلی نشاتہ ثانیہ کے جائے پیدائش بھی تھی عظیم ثقافتی اور فنکارانہ کامیابیوں کا دور جو چودھویں سے ستھویں صدی تک جاری رہا انیسویں صدی میں اٹلی ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے طویل عرصے کے بعد ایک متحد ملک بن گیا اٹلی میں ایک بھرپور اور متنو ثقافت ہے جو پوری تاریخ میں مختلف تحزیبوں سے متاثر رہی ہے اٹالوی آرٹ، فن تعمیر اور کھانا دنیا بر میں جانا جاتا ہے اٹلی کے کچھ مشہور مقامات میں کولیزیم، پیسا کا جکاو والا ٹاور اور ویٹیکن سٹی شامل ہیں اٹالوی کھانا اپنے پاستہ، پیزا اور شراب کے لیے جانا جاتا ہے اٹلی یورو زون میں تیسری سب سے بڑی معیشت ہے اور جی سیون کا رکن ہے یہ ملک اپنے لکشری برانڈز جیسے فراری، گوچی اور پرادا کے لیے جانا جاتا ہے اٹلی شراب، زیتون کے تیل اور پاستہ کا ایک بڑا بڑا متکن اندہ ہے تاہم ملک کو خالیہ برسوں میں بیروزگاری اور عوامی کرزوں کی وجہ سے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اٹلی کی عبادی تقریباً ساٹھ ملین افراد پر مشتمل ہے اور اس کا کل رکبہ تین لاکھ ایک ہزار تین سو چالیس مربع کلومیٹر ہے دارالحکومت روم ہے اور دوسرے بڑے شہروں میں میلان، نیپلز اور ٹیورن شامل ہیں اٹلی کے پاس ایک مضبوط فوجی قوت ہے جسے اطالوی مسلح فواج کہا جاتا ہے اطالوی فوج بحریہ، فضائیہ اور کاربینیری پر مشتمل ہے اٹلی نیٹو کا بھی رکن ہے جو بین الاقوامی امن مشنو میں فوجیوں کی مدد کرتا ہے اٹلی میں عبادی کی ایک سریعت رومن کیتھولک ہے لیکن وہاں پر پروٹسٹنٹ اور آرثوڈوکس عیسائی کمیونٹیز بھی نمائی ہیں اٹلی میں مسلمانوں کی عبادی بھی بڑھ رہی ہے اٹلی کے سرکاری زبان اطالوی ہے جو کہ عبادی کی ایک سریعت بولتی ہے تاہم ایسی علاقائی زبانیں بھی ہیں جیسے سسلین، سارڈینین اور لمبارڈ جو ملک کے مختلف حصوں میں بولی جاتی ہیں اٹلی ایک امیر تاریخ، ثقافت اور معیشت کے ساتھ ایک ملک ہے اس کے لوگ متنوع ہیں اور مختلف زبانیں بولتے ہیں لیکن وہ قومی شناعت کا مضبوط احساس رکھتے ہیں اٹلی نے حالیہ بڑھ سو میں چیلنجز کا سامنا کیا ہے لیکن یہ عالمی سطح پر ایک اہم کھلاڑی اور مقبول سیاحت مقام بنی ہوئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اٹلی پر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پلک کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ موسیقی